سٹوڈنٹس سینڈروم یہ ویڈیو ان تمام طلبہ کے لیے ہے جنہیں ایکزیمز کے ریزلٹس پر اعتراض ہوتا ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ پیپر آؤٹ آف سلیبس تھا کبھی سننے میں آتا ہے کہ میں نے سارا پیپر ٹھیک سے حل کیا تھا لیکن میرے نمبر نہیں آئے کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ریزلٹ آنے کے بعد میرٹ نہ بننے پر سٹوڈنٹس پیپر ری چیک کرنے کی درخواست بھی دیتے ہیں اور پھر حیرت انگیز طور پر ان کے کچھ نمبر بھی بڑھ جاتے ہیں ان سوالوں سے متعلق جواب جاننے کے لیے ہم نے مختلف بورڈز کے پیپر اس ویڈیو میں رکھے ہیں انہیں دیکھ کر آپ خود فیصلہ کریں کہ سچ کیا ہے پیپر جب مارکنگ سینٹر پہنچتا ہے تو پیپر چیک کرنے والے ٹیچر کو پیپر کے ایم سی کیوز پورشن اور سبجیکٹیو پورشن کی کی دی جاتی ہے یہ ایم سی کیو کی کی ہے اس میں تمام ضروری معلومات کے ساتھ آنسرز کے پیٹرن موجود ہیں کبھی کسی ایم سی کیو کے دو آپشن بھی درست ہوتے ہیں یہ پیپر کے دوسرے حصے یعنی سبجیکٹیو پورشن کے ایک شارٹ کویسچن کی کی ہے اس میں کوئسچن کی ڈیمانڈ کے مطابق آنسرز اور ان کے آگے ان کے مارکس بھی لکھے گئے ہیں اس میں پارٹ ون کوئسچن کی ڈیفینیشن اور اس کے پروف کا ایک ایک نمبر ہے اسی طرح اس کوئسچن کا پارٹ سکس جس میں چار یوزز لکھنے پر دو نمبر دیئے گئے ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے یہ پیپر کے تیسرے پورشن یعنی سبجیکٹیو پورشن کے لانگ کوئسچن کی کی ہے کوئسچن نمبر ایٹ کے پارٹ اے میں پانچ نمبر بلترتیب، ڈیفینیشن، گراپ اور ایکسپلینیشن کے دیئے گئے ہیں جبکہ پارٹ بھی ایک نمیریکل ہے جس میں ایک نمبر نمیریکل کا ڈیٹا اور فارمولا لکھنے کے ہیں دوسرا نمبر کیلکولیشن کا جبکہ تیسرا نمبر کریکٹ آنسر ویڈ یونٹس کا ہے اب سٹوڈنٹس نے اس پیپر کو کیسے اٹیمٹ کیا وہ دیکھتے ہیں اس سٹوڈنٹس نے ان شارٹ کوئسچن کو بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے اس نے سوال کا نمبر دینے کے بعد جواب لکھتے ہوئے جواب کے پن پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے پیپر چیکر ایک نظر میں ہی جواب کے غلط یا صحیح ہونے کا اندازہ لگا لیتا ہے یہ لانگ کوئسچن کو حل کیا ہوا ہے لانگ کوئسچن کے آنسر لکھتے ہوئے ہیڈ لائنز، ایکویشنز اور ریزلٹس کو خصوصی طور پر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نمیریکل میں پہلے ڈیٹا نکال کر اسے سمپلی فائی کیا ہے پھر جو معلوم کرنا ہے اسے الگ لکھا ہے نمیریکل میں استعمال ہونے والا فارمولا اور کیلکولیشنز الگ الگ پورشنز میں لکھی ہوئی ہیں آخر میں جواب کو بھی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اگر پیپر اسی طرز پر حل کیا ہوا ہو اور لکھا ہوا ہو تو پھر نمبر بھی پورے ملتے ہیں پیپر چیک کرنے والوں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں اس ویڈیو میں میں تین قسموں کا ذکر کرتا ہوں پہلی قسم کے لوگ اماندار اور بے رحم ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں اگر کوئی پیپر آ گیا تو پورے نمبر ملنا تو در کنار پاس ہونا بھی انتہائی مشکل ہوتا ہے دوسری قسم کے لوگ اماندار اور رحم دل ہوتے ہیں یہ لوگ پورے نمبر دیتے ہیں 99% سٹوڈنٹس کو پاس کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جبکہ تیسری قسم کے لوگ بے مان اور بے رحم ہوتے ہیں پیپر کو چیک کرنا ان کے لیے ایک کرنسی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں یا تو صرف پاسنگ مارکس ملتے ہیں یا پھر سٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے خواہ اس نے پیپر میں بہت اچھا ہی کیوں نہ لکھا ہو ٹھیک اسی طرح سٹوڈنٹس کی بھی بہت سی قسمیں ہیں میں یہاں تین قسموں کا ذکر کروں گا پہلی قسم کے سٹوڈنٹس پیپر کو ٹھیک سے لکھتے ہیں question کا answer to the point لکھتے ہیں اور کچھ بھی irrelevant from the paper نہیں لکھتے ان سٹوڈنٹس کے ریزلٹس بھی ٹھیک آتے ہیں سٹوڈنٹس کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جنہیں پیپر یاد تو سارا ہوتا ہے مگر وہ پیپر ٹھیک سے لکھ نہیں پاتے ان کی attention پیپر ٹھیک سے حل کرنے کی بجائے جلد از جلد پیپر ختم کرنے کی ہوتی ہے اسی جلدی میں وہ بہت کچھ گڑ مڈ اور غلط کر کے لکھ دیتے ہیں زیادہ تر ایسے سٹوڈنٹس یا تو فیل ہو جاتے ہیں یا پھر صرف پاسنگ مارکس ہی لے پاتے ہیں تیسری قسم کے سٹوڈنٹس کی مثال کرکٹ ٹیم کے اس ٹویلف مین کسی ہیں جو میچ کھیلے بغیر جیت میں اپنا کردار ادا ہونے کے خواب دیکھتا رہتا ہے ٹویلف مین کی طرح کبھی فیلڈنگ کا موقع مل جاتا ہے اور قسمت سے کوئی کیچ بھی پکڑ لیتا ہے یا رن آؤٹ بھی کر دیتا ہے یہ سٹوڈنٹس بھی قسمت سے کبھی پاس ہو جاتے ہیں حالانکہ انہوں نے جو کچھ پیپر میں لکھا ہوتا ہے وہ پاس ہونے والا نہیں ہوتا اس تیسری قسم کے سٹوڈنٹس نے جو کچھ پیپر میں لکھا ہوتا ہے آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی